اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحا اترین والا ہے ربی زنی علمہ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ ہمارے علمیں اصافہ فرما تو پیارے بچوں کچھ چیزیں اللہ کی ذات کے ساتھ مقصود ہیں جیسے وہ ہدایت دیتا ہے گناہوں کو بخشتا ہے پیدا کرنے والا ہے رزق دینے والا ہے بادشاہی غریبی فقیری اور اسی کی طرف سے ہے وہ بیماری بھی اسی کی طرف سے آتی ہے لیکن ہم اپنی علمی کی وجہ سے لوگوں کو کہنے لگتے ہیں کہ اس نے رزق بند کر دیا اس نے روزی بند کر دی تو قرآن مجید جو ہے یہ رب کریم کا تعارف ہے تو وہ پیارے بچوں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑو تو ہمیں پتا چلے کہ ہم میں کیا کرنا ہے یہ ہماری آنکھیں کھولتا ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تو آج سے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں آج ہم کوئیس کریں گے پہلا قویسٹن ہے name 5 prefixes most commonly used وہ کون سے 5 prefixes ہیں جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو کو stop کریں آپ prefixes کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اپنی copy pencil پہ اس کا جواب لکھیں پھر آگے جواب دیکھیں تو عام طور پہ ہم kilo جس میں kilo کا مطلب ہوتا ہے ہزار میگا گیگا اور سینٹی میٹر وان ہنڈردھ آفا میٹر اور میلی میٹر وان تھاؤزنڈ آفا میٹر یہ پانچ prefixes کاملی یوز کرتے ہیں جو ہمارا سورج ہے یہ 150 ملیون کلومیٹر ہمارے زمین سے دور پہ اس کو آپ نے آرڈنری فارم میں بھی لکھنے اور سائنٹیفک نوٹیشن میں بھی یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں خود سے لکھنے کی کوشش کریں پھر جواب دیکھیں تو وان ملیون جو ہے وہ وان تھاؤزنڈ تھاؤزنڈ کے برابر ہے اس میں چھے زیرو ہوتے ہیں اور 150 ملیون کو ہم اس طرح سے لکھیں گے 150 اور 60 آگے لکھا دیں گے اور آرڈنری ہول نمبر میں اگر ہم لکھیں تو ہم اس کو 150 ملیون اس طرح سے لکھیں گے اگر ہم اس نے اس کو سائنٹیفک نوٹیشن کے مطابق لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم معلوم کریں گے کہ ہمیں اشاریہ کا لکھانا ہے تو ہم اشاریہ جو ہے وان کے بعد لگائیں گے اور اس کے بعد ہم ڈیجٹس آفٹر ڈیسیمل پوائنٹ کاؤنٹ کریں گے تو اس میں جو ہیں وہ 8 ڈیجٹس ہیں آفٹر ڈیسیمل پوائنٹ تو ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 1.5 ملٹیپلائیڈ بائی 10 پاور 8 کلومیٹر write the number in scientific notation یہ آپ کے سامنے یہ نمبر لکھا ہوا ہے 3000,000,000 اس کو آپ نے scientific notation میں تبدیل کرنا ہے تو ابھی آپ اس پہ لیسن لے چکے ہیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں copy pencil پہ خود اس problem کو solve کریں پھر اس کا جواب دیکھتے ہیں تو پہلا step تو یہ ہے کہ ہم نے decide کرنا ہے کہ ہم نے ڈیسیمل پوائنٹ یا اشاریہ کہاں پہ لگانا ہے تو وہ ہم 3 کے بعد لگائیں گے پھر اس سے آگے ہم digits ہیں اس میں سارے 0 ہیں ہم ان کو count کریں گے اور اس میں 9 digits ہیں تو ہم 3 into multiplied by 10 power 9 لکھ دیں گے تو یہ ہماری scientific notation میں writing ہو جائے گی اگلا سوال ہے write the numbers in scientific notation 6400,000 میٹر کو ہم نے convert کرنا ہے scientific notation میں ویڈیو یہاں پہ stop کریں copy pencil پہ اس problem کو خود سے solve کریں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے decimal point لگایا 6 کے بعد 6 اس کے بعد ہم نے decimal point کے بعد ہم نے digits count کیے تو یہ 6 digits ہیں تو اس کو ہم لکھیں گے 6 point 4 multiplied by 10 raise power 6 تو یہ ہمارے پاس scientific notation آگئی ٹھیک ہے آپ نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا next question ہے write the numbers in scientific notation یہ 0.000000000006 گرہم ہے اس کو ہم نے convert کرنا ہے تو یہاں پہ بھی آپ ہو ہی stop کریں ویڈیو think and answer yourself اس کے بعد ہم آگے جواب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے decimal کی place تبدیل کرنی ہے تو ہم 1.6 پہ decimal لے کے آئیں گے 1 اور 6 کے درمیان پھر ہم دو اشاریہ کے درمیان digit گنتی کریں گے تو یہ 9 digits ہیں اور کیونکہ یہ اشاریہ کے بعد ہیں تو ہم اسے minus 9 لگائیں گے next question ہے یہ نیا number ہے اس کے scientific سے سوچیں جواب لکھیں پھر اس کا answer چیک کریں تو سب سے پہلے تو ہم نے اشاریہ کی جگہ تبدیل کی ہم نے 5 کے درمیان بعد 5 اور 4 کے درمیان اشاریہ لگایا اب ہم نے اشاریہ کے بیچ میں digits ہیں وہ count کی تو 5 ہیں اور ہم اس کو لکھیں دیں گے 5 48 multiplied by 10 minus 5 اس کا exponent جو ہے وہ negative ہے کیونکہ یہ 1 سے چھوٹا ہے بچوں امید ہے آپ کو lesson درست آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں